شامی کباب آپ کی اور ہماری پسندیدہ رش ہے چلیئے آئیے مل کر بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شامی کباب بنانے کے لیے ہم نے لے لیا ہے ہاف کے جی میڈ اور کچھ سپائسز اور دو سو گرام چنے کی دال سپائسز میں ہم نے لیا ہے سابت لال مرچے چھے عدد لسن ایک ٹکڑا ادرکا دارچینی کالی مرچے اور بڑی لائچی ان سب کو ہم ایڈ کر کے اوبرنے رکھ دیں گے اور دوسری طرف ہم نے رکھ دی ہے چنے کی دال اوبرنے اس میں ہم نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون سالٹ اور یہاں ہماری دونوں چیزیں وہ اچھے سے اوبر گئی ہے ہم نے اسے ریش آٹ کر لیا ہے میٹ بوائل ہو چکا ہے ہم نے اس میں جو گرم مسالہ لسن ادرک ایڈ کیا تھا اس کو ہم نے باہر نکال دیا ہے اور اس کو ہم نے گول سابت مرچ اور چنے کی دال کے ساتھ چوپر نے اچھے سے پیس لیا یہ دیکھیں ہمارا مکسٹر بلکل اچھے سے پیس چکا ہے اب ہم اسے ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کالی مرچے ون ٹیبل سپون زیرا پاورڈر ون ٹیبل سپون گرم مسالہ دو ادر چوپڈ انین تین سے چار ادر چوپڈ گرین چیلیز اور چوپڈ ہرا دھنیا ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ ہمارا مکسٹر بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ادد انڈا اس کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا پھینٹنے کے بعد ہم نے اسے مکسٹر میں ایڈ کر دیا اور اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا انڈے کو مسالے میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کی ٹیکیا بنانی اور یہ دیکھیں ہماری ٹیکیا بن کے بلکل ریڈی ہے اب ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل اور ہم باری باری اب شامی کباب کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں ہمارے شامی کباب بہت اچھی سے فرائی ہو رہے ہیں ایک طرف سے ان کا کلر چینج ہو گیا ہے گولڈن بران ہو گیا ہم اس کو دوسری طرف سے پکائیں گے ان کو فلپ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دوسرے سائٹ سے بھی اچھی سے پکا لیا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے مزددار شامی کباب بلکل ریڈی ہے بہت مزددار سے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اور بہت کرسپی یہ بنے ہیں اس کو ون بائی ون اب ہم نے شاوٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی یہ بنے ہیں اور کتنا خوبصورت ان کا کلر ہے ہم نے اس کو سرف کیا ہے مزددار سی سائلڈ اور زیرہ رائیتے کے ساتھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے کرسپی اور مزددار یہ بنے ہیں اب ہم اسے آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم نے لیا ہے دو شامی کباب سائلڈ کیچپ اور رائیتہ چلے اب ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے شامی کباب بہت ہی مزددار بنے ہیں اور آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سے آپ کو ملتی رہیں اور ہماری مزددار سے شامی کباب کی ریسپی اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ہمیں کبنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی تینکیو